ہائے گائز اسلام علیکم پھر سے آپ سبھی کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو ہے بیہار ودیالہ سمیتی پرکچہ ووٹ کے طرف سے جو آپ کو کوشن پوچھے جائیں گے انہی کے لئے میں بنایا ہوں تو اس میں سر سید احمد خان کے بارے میں دس جملہ لکھنے کے لئے بھی کہاں جا سکتا ہے اور سر سید احمد خان کے زندگی کے بارے میں سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں بھی لکھنے کے لئے آپ کو کہا جا سکتا ہے تو اسی کے لئے میں چند الفاظ لکھا ہوں انہیں آپ پڑھ کر سمجھ کر اگزام میں لکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے سکرین پر سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں دس جملہ لکھنے کے لئے کہا گیا تھا تو اس میں کس طرح لکھنا ہے وہ آج میں بتانے جا رہا ہوں آپ ان کو دیکھئے کس طرح لکھا جاتا ہے سوال دیکھئے کیا کہا رہا ہے سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں دس جملے لکھئے تو اسی پہ کتنے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دس جملے میں کیا لکھیں کیا نہیں تو آپ کو میں آسان بھاساؤں میں آسان شبد میں بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح لکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کس طرح لکھنا ہے دیکھئے سر سید احمد خان دلی کے ایک معزز گھرانے میں اٹھارہ سو سترہ اسوی میں پیدا ہوئے سر سید احمد خان دلی کے ایک معزز گھرانے میں اٹھارہ سو سترہ اسوی میں پیدا ہوئے ان کے بعد ان کے والد کا نام عزیز النساء تھا ان کے والدہ کا نام عزیز النساء تھا تو ان کے والدہ کا نام کیا تھا عزیز النساء تھا ان کے بعد دیکھئے سر سید کی تعلیم و تربیت سر سید کی تعلیم و تربیت والدہ کے زیرے سایا ہوئی والدہ کے زیرے سایا ہوئی کہہ رہا ہے کہ سر سید احمد کی ابتدائی تعلیم یعنی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کس کے پاس ہوئی تو ان کے والدہ جو تھی انہی کے پاس ان کا تعلیم و تربیت ہوا ان کے بعد سرسید جو ہے انگلستان بھی گئے تھے آپ نے اگر درخشہ بک میں پڑھے ہوں گے تو اس میں لکھا ہوگا تو سرسید جو ہے اس کوسٹل میں آ سکتا کہ سرسید کہاں گئے تھے تو سرسید انگلستان بھی گئے تھے ان کے بعد وہاں سے واپس ہندوستان آ کر کہاں سے انگلستان سے واپس ہندوستان آ کر ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا وہ سرسید احمد خان رسالہ بھی لکھتے تھے تو وہ رسالہ کا نام کہہ تہذیب الاخلاق جاری کیا ان کے بعد علیگر علیگر مسلم یونیورسیٹی کا قیام سرسید کا ایک بڑا کارنامہ رہا ہے ان کے بعد اٹھارہ سو ستاسی اسوی میں سرسید احمد خان کو سر کا خطاب ملا آپ سے کوسٹل پوچھا جا سکتا ہے کہ سرسید احمد خان کو سر کا جو خطاب ملا ہے کتنی اسوی میں ملا تھا تو اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھتر اسوی میں سرسید احمد خان کو سر کا خطاب ملا تھا ان کے بعد سرسید احمد خان کی تصانیف میں آثار السنادید اور اسباب بغاوت اور اسباب بغاوت اسباب بغاوت ہند خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے سرسید احمد خان کا انتقال سرسید احمد خان کا انتقال اٹھارہ سو اٹھانوے اسوی میں لاہور میں سرسید احمد خان کا انتقال اٹھارہ سو اٹھانوے اسوی میں ہوا اور علیگر مسلم یونیورسیٹی میں دفن ہوئے یعنی سرسید احمد خان کا جو انتقال کہاں ہوا اٹھارہ سو اٹھانوے اسوی میں انتقال ہوا اور دفن یعنی مدفون ان کو جو قبر میں گارہ گیا ہے وہ کونسی جگہ علی گھر مسلم یونیورسٹی میں دفن ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو میں آپ سب سے امید یہ ہی رکھتا ہوں کہ آپ میرے چینل اسلامی کی ریجیننگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ضرور شیئر کیجئے گا میرے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کومنٹ ضرور کیجئے گا اگر کچھ غلط فہمی محسوس ہو ہوں گا السلام علیکم خدا حافظ